جو گئیس ویڈیو بیک تو میں چینل آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے جونئیر پریمیل لیگ کے بارے میں پی سی بی نے جو مطارف کروائی ہے اور ساتھ اکتوبر سے پاکستان میں شروع ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی گلتی کی گئی ہے وہ گلتی کیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ایسی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پان کی گئی ہے کہ میرو کو موقع دیا گیا ہے انہوں نے بکنگ ہاؤس کے ساتھ ڈیل سائن کر لیا ہے کہ بکن ہاؤس کے جو سکول کے بچے ہوں گے وہی جونئیر پریمیل لیگ میں آگے جائیں گے لیکن جو گورنمنٹ یا لوکل سکول ہیں گورنمنٹ میں کوئی یعنی کہ ان کو اپورجنٹی نہیں دی گئے کہ وہ جونئیر پریمیل لیگ میں کھیلیں کیونکہ آپ کو زیادہ ٹیلنٹ گورنمنٹ سکول سے ہی ملتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایسے ایسے پلیئر آپ کو ملتے ہیں کہ آپ ان کو ورلڈ کلاس پلیئر بنا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی مسٹیک کی ہے پی سی بی کی منیجمنٹ نے کہ انہوں نے گورنمنٹ سکول سے کوئی اوفر نہیں دی کہ وہ جونئیر پریمیل لیگ میں اپنے بچوں کو ٹرائے کریں انہوں نے بکن ہاؤس کے ساتھ ڈیل سائن کر لیا ہے اور انہوں نے جو بکن ہاؤس ہے انہوں نے کافی اچھا سپونسر کیا ہے پی سی بی کو اس کی یہ بھی وجہ ہے تو بہت بڑی زیارتی ہوئی ہے گورنمنٹ سکول کے بچوں کے ساتھ ایسے ٹیل کبھی بھی اوپر نہیں آئے گا تو یہ سوچنا چاہیے ریمی سراجہ کو بھی کہ جب بھی پلیئر بنا ہے تو وہ نیچے لیول سے ہی اوپر آتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پی سی بی کو پی سی بی کو چاہیے اپنی پولیسیز کو چینج کریں اور گورنمنٹ سکول کو بھی غفر کریں کہ وہ اپنے پلیئروں کو آگے لے کے آئیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنے رائے کا اس کا کمنٹ بوکس میں کریں اگر آپ کو ویڈیو سند ہے تو اسے لائک کریں اور چینل پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ